اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیہ الرضی انتاکل اجساد الانبیاء کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اجساد متحرہ کو زمین پر حرام کر دیا کہ ان کے مٹی ان کے جسمیں کو کھائے ان کے جسام محفوظ ہیں ترو تعدہ ہیں جس رہاں رکھے گئے تھے اہدایت میں لگایا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی بھی اسی حالت میں ہے جس حال میں رکھا گیا تھا ہم عام سے ہیں یہاں ارواہ کا ذکر نہیں آپ سب دیکھیں اب کون آپ کو کہے گی بڑے ذکر دیوار آپ نے یہ کہا ہے ہمیں جو چیز مان لی جائے مان لے کے بعد اس کا رواب نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جب آپ نے یہ تسلیم کیا دیکھیں جب آپ نے یہ تسلیم کیا کہ کافر کا جسم روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے ابھی بچے کی بات چھوڑیں جو مر گئے اس کی بات کریں بچے نہیں پیدا کرتے ہیں ابھی تو جو مر گئے اس کی بات کریں آپ نے یہ تسلیم کر لیا دو ویڈیو اللہ کی میرے بالی سے چڑ رہے ہیں ایسے کر لیں آپ یہ میری کتاب ہے حیات النبی حیات النبی صلو اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنی دیئے گا تے کوئی کسر رہ گئی تے میں ایک کتی جلائیوں پھر ہونا ہے حضرت مول اللہ قبر الزمان صاحب کی مسجد میں پھر آؤں گا اس مسئلے تھے کہ کوئی توڑی تسلیم نہیں ہوئی کہ پھر گل کرنا گے انہوں گل پکی ڈھکی کرو اب جو دیس آپ نے پڑھی ہے وہ بھی تو پوری نہیں پڑھی سنیں جنہیں ماجہ شریف کے اندر بھی دیس ہے نا کہ نہیں اس کے راوی انہوں نے زرد دیتے کون اچھا چلیے ابو دعوت والی ورات پر بیعت کر لیتے ہیں یہ پوری پڑھیں گا سرکار نے کیوں کہا تھا کہ آپ پر سلام پڑھیں تو کیسے پیش ہو کیوں کہا تھا حضرت عوث بن عوث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ سرکار نے فرمایا کہ جنہیں کے دن مجھ پر بڑی کسرہ سے درود پڑھاتا کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے سابی سوچ میں پڑھ گئے نبی پاک علیہ السلام پر موت بھی آئے گی قبر میں بھی جائے گی مٹی تو جسم کھا جائے گی اب تو کان سلامت ہے اب تو درود پہنچتا ہے سنتے جب جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر درود کا کیا بنے گا عرض کی آقا جب آپ کا وصال ہو جائے گا آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا پھر درود کیسے پیش ہوگا فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم درود کھائے اب میرے کان سلامت رہیں گے فکر نہ کرو اب مجھے یہ بتا دیں یہ بات فرمانے کا مطلب یہ نہیں تو اور کیا ہے اللہ کا نبی زندہ ہے سرکار نے تو صاف فرمایا اللہ کے سارے نبی زندہ ہے جو قبروں والے ہیں قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں سرکار نے خود فرمایا یہ ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں جو نبی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں نا ثواب کے لیے نہیں ثواب کے لیے پھر آپ کہتے ہیں موت کے بعد نماز نہیں تو بیت المقدس میں جو نبی آئے تھے موت کے بعد نہیں آئے اتنی آس پڑھنے کے لیے وہاں نیادہ وابد رب کا حطہ یاتیت اليطین یہ موجزہ کس کا تھا نبیوں کا ہم بھی کہتے اب بھی موجزہ زندہ ہے اب بھی موجزہ زندہ ہے موجزہ زندہ جہاں چوہیں آتے جاتے ہیں ایک حدیث پڑھ دیجئے ایک آئے سے پڑھ دیجئے کہ نبی کا جسم قبر کے اندر موردہ یا مجھے کہیے میں پڑھتا ہوں حدیث اللہ کے سارے نبی زندہ ہے اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں بلکل شہیر پڑھ کر دیکھ لیجئے پڑھ کر دیکھ لیجئے جواب آگیا ہے بلکل بلکل شہیر یہ بھی میں نے پوچھا تھا کافر زندہ ہے تو پھینٹی کھاندہ مومن روٹی کھاندہ بلکل کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام عمواطم غیر و حیاء ہے اب ذرا ٹھڑے دیسے ایک دیکھ عیسیٰ علیہ السلام عمواطم غیر و حیاء وہ ہے ابھی تو نہیں تو پھر آپ نے اپنی بات کو خدرت کر دی اکتہ مال ہے ایک سال نہ کرنا ایک بات میں اپنے دوستوں کو جہاں وہ بھی ہوتے ہیں وہاں عقل نہیں ہوتے لیکن آپ نے عمواطم غیر و حیاء پڑی پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام پرفیٹ کیا حالانکہ زندہ مانتے ہو کتوں کے بارے ہیں کتوں کے بارے ہیں بک جو ہے مردہ ہیں ایسے مردہ کیوں ان کی عبادت کرنے وعدت تم میں تو بھی زندگی ہے ان میں تو کبھی زندگی رہی نہیں آپ نہیں پتا ان کو نہیں پتا ان کو تو زندوں کو پتا ہوتا ہے زندوں کو پتا ہے کب اٹھائے جائیں گے آپ کو پتا ہے کس تعریف کو اٹھائے جائیں گے کیا بات کر رہے ہیں آپ ان کی عبادت کرتے ہو ان کو کیا بتا تب اٹھائے جائیں یہ معبود کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کس نے کا اٹھنا ہے معبود کو سب پتا بتا ہوں کیا بتا ہے خود آپ سوچ لیں اگر ہر معبود کے بارے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کی لوگ عبادت آج بھی کرتے ہیں ان کو بھی مردہ ہونا چاہیے لیکن یہ تو آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اللہ پیش ترجمہ کریں ایسے میں اپنی عادت کے بر خلاف کھلی چھوٹی دے رہا ہوں آپ جدر چاہے چاہے کون نہیں سنیں گے اللہ کے بغیر حافظہ بے اب بھی وزی نکات یہ کہتے ہیں اللہ کے بغیر جس کو بھی تم پکارتے ہو کیامت تک نہیں سنیں گے انہوں نے یہ کہا آپ کا نام کیا ہے حافظ صفدر جی میں نے آپ کو پکارتے ہو آپ نے سنا کیا نہیں سنا یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن میں لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کون پکارتے ہو ابھی کی بات نہیں کرنی صرف قرآن اس لیے کہ دیو بندیوں کو بڑا جمعنگ ہے ہم شیخ القرآن ہیں لگے گا نا مدہ قرآن کس کو آتا ہے چلے چلے چلے